موسیقی آپ کے لوٹی ہوئی دولت بھی نہ کام آئے گی بچو میاں دے رہا ہوں مخبری آپ تشریف دارے ہیں وہاں سے چوہدری موسیقی 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 کیا حال چل ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹاک ہیں ایدھر کی انہوں آگا لگی ہے ایدھر کی پوچھیں نا کیا حال چل رہے ہیں جیلس کیوں رہے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان ہے بچا اچھا جی آپ نے پتر دیا شرٹا بھی آ جانے ہیں آپ تو پیارے ہیں ہی ہیں شرٹ بھی بہت پیاری تو اب وہ بچہ کونچی کلاس میں ہے نہیں ہے وہ پڑا ہو گیا ہے انتہوں دی ٹینڈ کرانہ آتی ہے ایک لڑکی اس کو کہنے لگی آپ سب لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہو اگو کہہ رہا ہے ہاں ہم میک اپنے نہ کرتے آپ نے پتر دو دو پینہ کہنے نہیں پاپا جوس پینہ نہیں پاپا لسی پینی نہیں پاپا اپنی ماں تے گیاں خون ہی پیئیں گا اب یہ پاپی بھی اپنے پتر وہ سے ٹائم کہنے دی بیٹا روٹی کھانی شو آرما کھانی نہیں ماما پیو تے گیاں جتیاں ہی کھائیں گا لیجو پر بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے نئے نئے بنے ایم پی اے ینگس ایم پی اے بھی ہیں پنجاب سیملی کے اندر اور ایڈوائزر ٹو ٹیف منسٹر بھی بن چکے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر انہوں نے ایم پی اے بنتے ہی ایک بہت بڑے خواب کو چکنا چور کیا وہ خواب کس کا تھا ان سے ہی جانیں گے اور سلمان کے ساتھ ہم نے دعوت دیوی ہماری دوسری مہمان ایکٹر ہیں موڈل ہیں آپ سب کی تعلیوں محترمہ حبا قادر بیلکم ٹو دا شو جی آپ کے لئے میں ایک سپیشل شیر لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ان میں سے کوئی کہے گا انقلاب دہر سے یا گردش تقدیر سے کیا بات ہے انقلاب دہر سے یا گردش تقدیر سے اب نہیں ملتی میری صورت میری تصویر سے ملک یہ ہم سب سے ہے ایک قوم بن کر دیکھئے ہے نہیں یہ شیر سے نہ بلے سے نہ تیر سے بریاتا ہے بھاجی میرا شیر آپ کے لئے اور آپ کے دو بھائیوں کے لئے وہ بھائی کہوں نے یہ شیر کے بات بتاؤں تڑی اکھیاں نے کیتا سوال سجنا ہائے 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 تڑی اکھیاں نے کیتا سوال سجنا کہہ کے گوشدہ خواہی سانو دال سجنا ہائے 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 دنیا تے چوٹے بندے عجوی ہیں نے دو تے بیٹھے نے میرے نال سجنا بھائی کے لئے ہے عزاد امیدوارن کے لئے شیر ہے ان بے رنگ موسموں میں خوشیوں کا ملا سجا ہے بھائی بھائی ان بے رنگ موسموں میں خوشیوں کا ملا سجا ہے جانگین صاحب کے جہاز میں سفر کر کے کیسا لگا ہے سلمان پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جی الحمدللہ کیا ایج ہے آپ کی جی میری ٹوئنٹی فائی و ایڈ ہاف یار اس ایج کے اندر لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کالیج کے باہر ویلیا مار رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کی ویلیا آپ پنجاب اسمبلی میں ہی جا بیٹھے سیدھا سرے ویلیا مار کے سیدھا اسمبلی چلے جاندے نے یہ کیا اتنی جلدی آپ کو اسمبلی کے اندر آپ چلے ہی گئے کسے نہیں روکیا کہ بہار ہی کھلو وہ بچے نہیں اندر جاندے مطلب اتنے بڑے بڑے انکل وہاں پہ ہوں گے تو آپ ان کے درمیان کیسا محسوس کرتے ہو جی بہت اچھا لگتا ہے اور دل میں یہ ہی آتا ہے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اسمبلی میں پہنچنا چاہیے کیونکہ نوجوان آئیں گے تو حقیقی تبدیلی انشاءاللہ اس ملک میں آئے گی یہ بڑی ایک ایسے اچھیومنٹ ہے پچھے سال کی عمر میں آپ ماشاءاللہ اسمبلی کے میمبر ہی بن گئے مصہوم بہت رہے ہیں جتے نا آزاد جانگے انہوں نے منان گے انہیں کیوں انہوں نے زید کر رہے ہیں پھر آنکا پہلے وزیرحال میں انہوں بناؤں وہ کہتے تھے انہوں کچھ جاندہ نہیں کہتے جنہوں بنائیا انہوں کون جاندہ مانتے ہی نہیں تھے کہ پھر پٹی آئی میں جاؤں گا پھر انہوں نے چالی فیڈر دیئے بچوں کے دور آپ آزاد امید بار جیتے تھے اور اس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آئے یہ کیا پہلے سوچا ہوا تھا آپ نے کہ آپ تحریک انصاف ہی جوائن کریں گے یا ایکچولی میں یہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز تھا وہ آپ تک پہنچا جی میں پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا لیکن انفورچنیٹلی ٹکٹ نہیں انہوں نے دی اس وجہ سے آزاد حضیت میں الیکشن لڑا اور اس کے بعد جیت کر دوبارہ یا یہ تو بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں ایک فلموں میں ہیرو کا حالہ غصہ نہیں ہوتا وہ ایک فلم تھی مجھے یاد ہے سنیل شیٹی کی دھڑکن اس کے اندر وہ امیر ہو کے آ جاتا ہے واپس پھر آکے لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے تو یہ آپ کو اتنا غصہ تھا کہ آپ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں جیت کے پھر واپس آنگا اور وہ آئے وہ آپ کے پاس آگے بلکے جی اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی اور حلقے کی عوام نے بہت ساتھ دیا سوشل ورکنگ کافی کی ہوئی تھی اس وجہ سے شاہ محمود صاحب کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنا داری تھی بات ایک بڑا الیکشن تھا آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا پنجاب سیملی کے اس حلقے میں اور اس حار کے ساتھ ہی شاہ صاحب کا جو چیف منسٹر بننے کا چانس تھا اس کو بھی آپ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا یہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے نا اجدو ملدے ہو دون دیگے نہیں نہیں مگر ہوتی ہے فیلنگ جی وہ اسی وجہ سے ہی کافی ابھی تک ناراض ہیں اچھا ابھی تک ناراض ہیں وہ ایم ہوفول کہ بھی وہ ان کی ناراضگی جلدی دور ہو جائے گی چیف منسٹر نہیں بن سکے اب ناراضگی کہاں سے دور ہوگنے سے ایک باب تھا ہوا آپ نے کبھی سوچا تھا اتنا ینگ پارلمنٹیرین ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہماری یوت ہے وہ آگے آئے پولیٹکس میں بھی آئے اور سب لوگوں کے ساتھ آکے کام کرے ملک کے لئے تو ای تنک ہونا چاہیے مگر آپ کے اتنا ینگ ایمیجن کیے تھے نہیں میں ایمیجن کیوں کروں گے نہیں آپ دیکھتے ہیں نا رانہ سناولہ دیکھتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں قائم علی شاہ دیکھتے ہیں مراد علی شاہ دیکھتے ہیں ہم اور اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں اس کے درمیان میں ایک بالکل اتنے ینگ سے لڑکے جو کہ ایم پی ہیں مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایم پی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں نہیں دیکھا رہی ہے دیکھیں اتنا یعنی کہ اتنا ینگ آدمی ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں آرہا کہ ایم پی ہے میرے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے ایم پی ہے مگر اب ساتھ اب ماشاءاللہ ایڈوائزر بھی بن گئے ہیں جی اللہ ملے اللہ بزدار صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ جی انہوں نے ٹرانسپورٹ کا دپارٹمنٹ میں مجھے دیا ہے تو پوری کوشش کروں گا اس دپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کی جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تو ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی ایکسپورٹیز ہیں آپ کی ایکسپورٹیز تو ایسا نہیں ہے لیکن ابھی بریفنگز لے رہا ہوں آپ نے میٹرو بس کی سیار کیا میٹرو بس کی سیار کی بھی ہے اور اس میں بہت ساری بہتری آ سکتی انشاءاللہ اس کو بہتری کو لانے کی کوشش کریں اچھا یعنی اس پہ بھی مبزید کو میں اس پہ ہونے لگا ہے ریہور سارے فارق کر کے آپ چلایا کرنے ہیں پہلے میں ٹرانسپورٹ دے کاما نہیں سی تڑھا بس اندھے ویجسونل ویجسی نہیں دے خوبصورٹ یا را ہوں حبا جیز کومرس پڑا آپ نے اور ایکٹنگ اور کومرس کا کیا تعلق ہے اب اس میں بہت بیسک ہے سب لوگ سکول کے اندر بہت بسکلی اب تابلوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی سطریقے سے بات آئی وہا bazılar کے ساتھ ہمیشہ سے اٹھا کرتا تھا اچھا لگتا تھا تو لکھنے کا چوق تھا لکھنے سے شروع کیا کچھ میں تھوڑا بہت کر رہی تھی theater کی طرف بھی گئی تھی theater سے ہی شروع رانڈوملی کول آگئی اوڈیشن کے لئے کہ آجا I just went for fun کہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بات جب کرنا شروع ہوں گے So has it been fun now? By far it is Basic میرا یہ ہے کہ جب تک مجھے اچھا لگ رہا ہے اور جب تک اچھا کام میرے پاس آئے گا تو میں تب تک کروں گی آجی سلام علیکہ میرے کول پیٹے سلمان بھائی جی انکل میں داشتے ہیں اتا دے بودا فون سے کھیندے میں نے پیمپر لین پہ جاؤ کتے بیٹا ہے ان کے لئے پیمپر لین نے نکلا تھا میں ابھی تک کروں گا میرے لیے بات سانو پتا اندھر ایڈے تیز انہوں جتن نہیں دینا اس ایج میں تو لڑکے بڑے کوئی ہو کوئی فلمیں کوئی ڈرامیں کوئی میوزک بغارہ اس طرح ہی کوئی چیز ہے زندگی میں نہیں جی میری زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فول ٹائم جو ہے نا وہ پولیٹیکس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کی خوشی گمی میں جاتے آتے ہیں تو پچھلے دو تین سال سے تو یہی میری ورکنگ ہے کیا گھر پہ ٹی وی پہ کچھ نہیں دیکھتے کوئی ڈراما آپ کا پروگرام ہی دیکھ لیتے ہیں مزاق رات بس اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں میوز چینل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے نہیں کچھ نہیں دیکھتے فلم بھی کوئی نہ دیکھی کہ آپ کی فلم ابھی جو جو جوانی پھر نہیں آنی انٹو آئی ہے وہ دیکھی ہے ریک ہی گیا ہے پروگرام ہی کچھ ہی ہے چلیں انہوں نے دیکھی ہوئی ایک فلم تو دیکھی ہوئی اور میوزک بغیرہ ہے کوئی سننے کا نہیں بلکل بھی نہیں ہے بلکل نہیں مطلب کیا گاڑی میں کیا ہے ہی نہیں ٹیپ بلکل بھی نہیں سنتا جی بھر ٹیپ لگوا لیں میں لگوا جتا ہوں گا کوئی چھوڑا آپ کی ایج میں کوئی بندہ ویسی کوئی ٹیپ لگی ہوئی ہے لیکن اس پر صرف پولٹیکس اور خان صاحب کی تقریر ہی لگتی ہیں اور کچھ گاڑی کے ٹیپ میں بھی وا وا یہ دیڈیکیشن کا لیول ہے جانگیر صاحب کے امران خان صاحب امران خان صاحب کیونکہ اب تسی زیادہ ہوں نہ دی مندج آپ کو کیسے پتا آپ کو جہاز کی سیار کرنے کا موقع ملا تھا نہیں انہوں نے مجھے آفر کیا تھا جہاز پر آنے کا لیکن میں اپنی گاڑی پر گیا تھا جی میں جہاز پر نہیں گیا کیا کیا آپ نے جہاز نے چڑھا نا کیسی تیرے پولٹر کیا نہیں مگر نہیں ویسے آپ کو آفر ہوئی تھی جہاز پر کدر سے کدر تک کا روٹ تھا آپ کا جو آپ کو آفر ہوا تھا جی میں ملتان سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو ملتان سے انہوں نے اسلامباد کے لیے مجھے کہا تھا ارے یار تو رائیڈ تو لے لیتے ہیں آپ نے رائیڈ بھی نہیں لی مفت کی الحمدللہ ویسے ہی جہاز میں سفر کرتے رہے نہیں مگر جاندیر ترین صاحب والا جہاز ہے وہ خاص جہاز ہے ایک بری تین انہوں نے چل دے جہاز آلا آتا انہوں نے کیوں وہ پائلنٹوں کے انہوں نے میں چلوں ایبا آپ مہرد ہیں نہیں اچھا نہیں میں مہرد نہیں نہیں اور کوئی پروگرام بھی نہیں آپ کا امی امی کو بتاؤ گا امی جیٹلی تو نہیں ہے نا نا تا فیلال تو مٹی ڈالے نا جی مٹی ڈال دے مٹی ڈال دے انہوں نے کہا ہے مگر نہیں دیکھیں آپ انہوں نے دیکھیں ان کی مرضی انہوں نے کہا ہوا ہے سارا سیپرا آگیاں سی جتھیں مرضی کریے تھا نوگی یہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو مقصد پورا ہو گیا ہے میرا مگر مجھے بتائیں کہ کس کی ایکٹنگ آپ کو پسند ہے اپنے سینئرز کے اندل میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھا مطلب جیسے شروع میں بہت پریشر ہوتا ہے سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا لیکن جتنے بھی سینئرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سب بہت کوپریٹیو بہت اچھے اور آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو I cannot pick one but کوئی ایک کوئی آپ کی فیوریٹ تھے کبھی پہلے جب کام نہیں کرتی تھی اس وقت دیکھتی ہوں گی کوئی کوئی ہو سکتا ہے سانیا سید ہو سکتی ہے نادیا جمیل ہو سکتی ہے سانیا سید as an actor بہت بہت اچھی ہے mashallah I really like her work I like everything about it اور ایسے even جو young کون پسند ہے آپ کو چلیں یہ بتائیں as an actor as an actor اکرا بہت اچھا کام کر رہی ہیں ابھی اکرا عزیز وہ اچھا کام کر رہی ہیں اور اسے ان جتنی ہیں تقریباً چھوٹی سی اسے لیتے کام کر رہے ہیں مگر نہیں یہ بڑا اکرواز ہو گیا ہے کہ یہ جو young youngsters لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر بلکل ہی نوے نکور سے جب میں نے پہلی باروں نے دیکھا تھا میک سیٹ کے پر کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو بکس کوریا و کرنیا تو جانے کس کا ذکر ہے اس افتانے میں گڑھڑ نہ کر دینا کچھ انجانے میں ہفتے ہفتے باد نہ آئے جو اس کو کچھ تو دیر لگے کی باہر آنے میں اس کی مار کی لطفت کیسی ہے دیجے درد مزے لیتا ہے جو دہرانے میں چھوٹا بچہ جان کے مجھ کو ناتر پانا دے بچہ نہیں ہے یہ ایم پی ہے میں سمجھا باجی اور انہوں سکول چھتے نائے آرہم دہی یا ویلکم بیک ٹو مزاکرات ہبا ووٹ وغیرہ ڈالا آپ نے اور جن کو ڈالا وہ جیت گئے جی جیت گئے اور آپ خوش ہیں میں بہت خوش ہوں زبردست تو کیا امیدیں ہیں آپ کی چینج سے اچھی امید ہیں اسی لئے ووٹ ڈالا ہے یوزیلی آئی تنک اس بار بہت ریر ہے کہ سب لوگ گئے ہیں ووٹ دینے کے لئے آجتے اب خاص ہو پاہ میں دوسرے بچے تاڑا بستا لائے جنہاں یار سرے نے مزا لے رہے نہیں وہ مزا لے رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی عمر کے لوگ کیا کر رہے ہیں میرے سامنے جل کیوں رہی ہیں اب اگر وہ چھوٹے ہیں تو ایم پی اے ماشاءاللہ انہی عمر جیتے ہو یا لوڈو جیتے ہو خوبا آپ کا بوٹ کراچی سے آپ نے جس ہلکے بوٹ ڈالا وہاں کے ڈاکٹر آمیر لیاقت سے جی نہیں امران حان صاحب خود تھے امران حان صاحب کا ڈریکٹ بوٹی یہ دیکھیں نا یہ تو یہ تو وہ ان کو سی سی بو میں سے ہے جن کو ڈریکٹ بوٹ ڈالنے کا موقع ملا سر ویسے کیسا لگتا ہے آمیر لیاقت سے ملاقات ہوئی آپ کی جی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیوں یار ایسی کی باب ان کو شو نہیں دیکھتے آپ نہیں میں ویسی آپ سے مزاگ کر رہا ہوں مائنڈ نہ کیجئے کہ آمیر لیاقت صاحب ہونتی کرتے ہیں انہیں نتاری بھی لے آم اس کے پر بھی وہ ایک کراچی کے اندر دھمکی دے دے کہ میں اسنیفہ دینے لگا ہوں اگر یہ نہ آئے صاحب واپس مگر یار آپ تو دیکھتے ہی نہیں کوئی ڈرامے وغیرہ مانا پوچھتا کہ آپ نے کوئی ہبا کا ڈراما دیکھا ہوا ہو کوئی ایسی مگر آپ آپ آئندہ دیکھ لوں میرے جی اچھا آئندہ دیکھ لوں ہبا کوئی بتا دیجئے ٹائمنگ کو آپ کا کوئی ڈراما آپ کا سب سے اچھا ڈراما کونس ہے مجھے بتا دیں آئے 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 او جیت کے حلقہ ویکی دا ڈرامے نہیں ویکی خان صاحب سے بولا کہا تو یہ آپ کی جی بہت بار ہوئی آزاد جیتنے کے بعد بہت بتائیں آزاد جیتنے کے بعد بہت خوش تھے انہوں نے مجھے بلکہ فون بھی کیا جس دن میں الیکشن جیتا کیا کہا خان صاحب نے فون کر کے آپ فون کر کے انہوں نے مجھے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی اور مجھے یہی کہا کہ پچھلی باتیں آپ چھوڑیں اب دوبارہ پارٹی جوائن کریں اچھا یہ انہوں نے کہا آپ کو تو جب ملنے کے بعد پھر وہاں پہ شاہ صاحب تو نہیں تھا چھوڑیں نا آپ شاہ محمد قریش صاحب کو میں کیسا چھوڑوں آپ نے بھی چھوڑا ہوں اب میرے چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے جی نہیں شاہ محمد قریش صاحب نہیں تھے اس ٹائم جانگیر درین صاحب اور علیم خان صاحب اور عمران خان صاحب تھے ارے باہ یہ تو بڑا یعنی کہ ایک اور سائیڈ کا گروپ بیٹھا ہوا تھا تو کبھی ایکسلینٹلی ہوا ہے کبھی آپ کی گاڑی نکل رہی ہو بنی گالا سے چھاہ صاحب کہیں آ رہے ہو واک کر کے اندر یا کچھ ایسا کوئی ہوئی ہے انٹریکشن آپ کا جی ملاقات تو ایک بار ہوئی ہے ایک دوبار ہوئی ہے وہاں پر دوبارہ سے اچھا تو کیا ہوا پھر اس ملاقات میں شیشہ تھلے کر کے گیا سلمان رولتے گیا پرچاس آگئی ہے سلمان رولتے ہیں سلمان رولتے ہیں سلمان رولتے ہیں سلمان رولتے ہیں میں بھ climb in your body ملوک ما پرلے ہیں اینا 131 veینا میں اینا gonna چاچتی وعشان پارچی فرم ای لاب پی ٹی آئی پی ٹی آئی دے واسطے میں بڑا کم کیتا ہے میں گانے گا گا کے لوگوں نے اپنی طرف پہلے مائل کیتا ہے پھر انہوں نے قائل کیتا ہے پھر انہوں نے میں پی ٹی آئی دے ویچھو فائل کیتا ہے تاں جا کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آیا ہے کیا بات ہے کہ انتے میرا بندہ نا ہاں ویسے یہ تو بندہ ہے مگر تم این اے وان تھری ون میں تم چاہتے کہ تمہیں ٹکٹ ملے پی ٹی آئی کی عمران خان تم ہی زیادہ ریزلٹ لیا آنگا یہ ساد رفیق دی جگہ جینا مرضی بندہ کھلا رو تو ادھا کے لوگ دہی لیا آنی سکتا ریزلٹ کے تھو لیو نا تیر کلو میں دہی سورے مانکے لیا اندھا مگر وہاں پہ تو اور لوگ بھی ہوں گے ٹکٹ کے لیے اچھے ہمائیوں نوں دیرے نے ہمائیوں سعید نوں ہمائیوں کیوں پہلے کسی اور پارٹی چی ہون کسی اور پارٹی جیت کے پامے کسی اور پارٹی چلا جاوے تو عبرال حق صاحب کبھی نام آ رہا ہے عبرال حق تے جنویی الیکشن لڑیا ہاری ہے یہ اچھے ہوتا تیرے زلٹی ادھا گندہ ہے توسی لڑھو گے یا آئی وانٹو بکم خاجہ ساد رفیق نہ لڑنا ہے ککڑ نہ لڑنا توکہ ہی لڑنا ہو جا ہے تو لگا ہے سوری سوری نا تیرا موں چنگا نا تیرا سیر چنگا نا تیری نیا چنگی آہ تینوں تے لوگی کترینہ کا ایف کہندے نا کترینہ نہیں کہندے تھے کامنس کا میں نو نیل کپور تھے کہنے نہیں ماتنے میرے پاس ایک ہے آدمی جو کہ آپ کے کام کرا سکتے ہیں چھوٹا بچہ جان کے مجھ کو نا ترفانہ رے یہ بچہ نہیں ہے یہ ایم پی ہیں یہ سوری میں سمجھا باجی اور انہوں سکول چھتن آئے ہیں آرہن کہی یا سب سے جانگست ایم پی ہیں وہ سلماان are you talking the truth yes and he's also the advisor to the chief minister پنجاب پاکستان تری کے انصاف پیٹی آئے yes جانگست ایم پیٹی آئے ہیں میں بڑا ہی لاو کیتا ہے پیٹی آئے ہیں واہ you can imagine it میں تے لوگان ہوئی نا کار کیتا ہے میں ایک گنڈی جہی کونے یہ ہبا کادر ہے اس کے لئے پارٹی دے ہیں یہ ایکٹر پارٹی کی ہے واہ تیرا پیار میرے جیوان کے سنگ رہے گا تیری آنکھوں میں میرا ہی رنگ رہے گا ایک سکر دیکھتا ہے ہوئے 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 دیکھو ہلکہ ایک سو اکٹیٹوں میں ہی لڑنگے یا یہ نا توسی انڈاپ امران خان چا پانچ سیٹہ لڑنے ہیں ہاں توسی دس سیٹہ لڑوگے ساریہ ہی جیت ہوگے اہل ہلکے بھی سیٹہ لڑنے ہیں باسدیاں نہیں بچے بھی توانو ووٹ پانگے پانچ زہر پیدا ایک ہو زرا پانچ سو دی سیٹ پہنگے ہیں ہور دے کے لیلو سیٹہ بچے توانی کو وہ آپ چاہتا تھا ہاں چلو شکر ہے میرے پاچ گئے چلو شکر ہے ہالکیو very much ہاں چلو شکر ہے اے اللہ خیر کر آہم اے اللہ بننا سی وزیرا الہ پنجاب وزیرا الہ پنجاب دیکھو نا غلط نومینیشن ہوگی ہون جو تو نومینیشن غلط ہوگی تو پھر میں کہا تمہاں؟ تُو کدرے چوکی دار ہی لگے گا؟ تُو مجھے ڈاکٹر جانگی ترین اے یو ایس کھل جا اے یو ایس کیا؟ آزاد امیدوار سپیشنیسٹ مجھے ڈاکٹر جانگی ویڈاکٹر جانگی ویڈاکٹر جانگی ایک ایوارڈ بھی جیتا ہم نے سنا ہے بیس ٹی وی ایکٹر کا تو کیا سپیچ کی؟ آپ نے پہلے تیار کی ہوئی تھی سپیچ نہیں کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مجھے ملے گا لیکن میں ایشلی وہ کینیڈا کے اندر ہوا تھا اور میں گئی بھی نہیں تھی آپ گئی ہی نہیں کیوں؟ ایک تو ویسے میری فیملی کا ہمارا عمرے پہ جانے کا پلان تھا ایک اور دوسرا یہاں پہ الیکشن والا ٹائم بھی چلا تھا تو دونوں چیزیں ایک ساتھ فال کریں یہ تو بڑا ایک ڈیول قسم کا انہوں نے وہ کیا کہ ایک طرف عمرہ بھی تھا اور دوسری طرف انہوں نے ووڈ بھی دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اوارڈ تو میں بات میں بھی جیت لوں گی اور کینیڈا کو انہوں نے فارق کرا دیا بیچ میں سے کوئی بات نہیں اوارڈ مل جائے گا یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ تو بڑے ایک کیوں سر ڈیٹرمنڈ مائل والی بات ہے بلکل جی آپ پہ اعتماد ہے کہ دوبارہ بھی انشاءاللہ اوارڈ جیت سکتی ہیں دیکھیں نا آپ ہیں یہ سوشل میڈیا پہ جی ہاں جی فیس بک پہ میرا پیج ہے جی بلکل سلمان نعیم کے نام سے تو چلاندہ کون ہے؟ سوشل میڈیا ٹیم چلاتی ہے جی جو چلاندی تو اسے پچھے بھین دے کون لوگ ہے یار یہ اور انساگرام بغیرہ پہ بھی ہیں سر جی نہیں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ تو یار انساگرام پہ بھی تو آپ بنائیں آپ ایک جنگ لڑکی ہے کوئی تصویریں بغیرہ لگایا کریں بوزدار صاحب کے ساتھ سیلفیاں ہو کوئی ترین صاحب کے جہاز کے کوکپٹ کے اندر سے آپ ہی کیوں نہیں کر رہے آپ ہیں انساگرام پہ ناٹ اگزاکٹلی بکیز اگزاکٹلی بکیز تو ایک تھوڑا سا کچھ بیچ پہ ہوا تھا کہ کسی نے بنا دیا تھا انساگرام پہ پیچ میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں یہ ہبا آج کل تو جو جنگ جنریشن کے سارے لوگ ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں باقی جگہ پہ ہوئے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہی ہیں یہ تو بڑا ایک فلاو آرہ ہے آپ کی میں نے تھوڑا سا کوشش کی تھی لیکن مجھ سے تھوڑا مجھ سے تھوڑا مجھ سے تھوڑا مجھ سے تھوڑا سا تو بڑی آپ کو کہتے نہیں آپ کے ساتھ کلیگ سیٹ کے اوپر بہت کہتے ہیں کلیگز تو بہت کہتے ہیں کرو ہم شاکٹ اوٹ دے دیں گے تمہیں ہونا چاہیے انسٹاگرام پہ پیس بوپ پہ ہونا چاہیے تمہیں یوں وزیٹ کر کے آئے کر لو یہ کیا بات ہے آپ کام پہ دھیان دے رہی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں انسٹاگرام پہ دھیان دیں آپ کا ہینڈل پہ تفیرہ تو لگی ہو یہ کوئی مای سٹوری میں سٹوری ہو تو سی کیوں آپ نے تایا بودھگال کیوں نہیں مان رہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بڑا ہیران ہوں یہ تو کیوں بہتن سا بلکہ آج کل سوشل میڈیا سٹارز ٹیوی سٹار سے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ مجھے پیپل ایشلی کم اپ ٹو دے لکھ تو میں پتا ہے کہ سوشل میڈیا سے مجھے کاسٹنگ ہو رہی میں نے کہا ریلی علمیہ ہے کہ آپ تو ریٹس وہاں سے تیہ ہوتے ہیں کس کے فالو اس کتنے ہیں یہ تھوڑی سی عجیب چیز ہے مجھے یہ نہیں آتا لیکن ہر بندے نے بنایا ایک لڑکا ہمارا دوست اس بندے نے بنایا تصویر نہیں بھی لوڈا لیا بھائی بات نہیں ایک کہ یہ بہت ہی آپ نے ٹنڈے قسم کے سکس پیک پوٹ رہے کی اس کے اس پرسنس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ باقی کام کرنے کے بعد اگر اپنے سکس پیک بنا کے اس کی تصویریں لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے جو باقی کھانے ٹک کیے ہوئے انہوں نے جس میں بہتر اداکاری بہتر گائیکی اور باقی تمیز کے بھی زمرے بہت سے انہوں نے اپنے پاس رکھے تو اس کے بعد چاہے وہ سکس پیک کی تصویریں لگا لے اور ویسے آپ اس کی باہتا ہوں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چار پانچ سال بعد آپ کا کام ہی آپ کو بچا رہا ہوگا یہ جتنے انسٹرگرام والے ہیں ان کی جگہ نئے لوگ آ چکے ہوں گے نہیں بہترین 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 یار بڑا پریشان ہے یار کیوں ایمان سے جدہ ہوئی میں پریشان ہویا نا میں انتو سے یاد ہوں دے یار جاگ جاگ کے میں پاگل ہوگا اے میرے یک کا بھی رہاں کیا وہاں یار سوچ گئی ہیں میرے یک کا جاگ جاگ کے رانو سناولہ صاحب میرے خوابے چون دے اے 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 میں انہوں نے اسیفہ دے بھئی اسی نہیں رہے تو تو ہی نہ رہے ساڈہ نال ہی کھجلو اچھا مجھے میرا کی کا سور ہے جاگ جاگ کے میرے پورے پندہ دردیں نکلائیں ہیں آج میں اسیفہ دیا کیا ڈاکٹر کو انہے کیا ٹیسٹ کرا سارے میں ٹیسٹ کرائے بلوڑ ٹیسٹ کرائے دیسمبر ٹیسٹ کرائے دائی چون ٹیسٹ کرائے وہ نے پھر میں ریپورٹر کاٹ وں نے کہا ڈاکٹر جانگیر ترین اے ایو ایس کھل جا ہنے کون سے ہے؟ ڈاکٹر جانگیر ترہیل صاحب نے P-T-A یا نے AUS کیا؟ آزاد امیدوار سپیشلیسٹ واہ 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 آئی واہ او اون منسکتر سو یار او کوئی کہندہ ملک تو باہر نہیں کوئی کہندہ ملک تو اندر نہیں کوئی کہندہ سی ام او سچ بیٹھے نہیں کوئی کہندہ بھی لودرہ نے اون میں کتھیں جاؤں میں مینر تے انسان ہے میں نا سوما اے نا کیا کر کے تو بھی انسان ہے اہا مگر نہیں آپ کی کنسرن بالکل صحیح ہے آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ صاحب کے جاننے والے ہیں وہ ہاں توڑا اشتیار چپے آپ تلاج گم شدہ ملتان ساری لوکل اخبار دوش اشتیار لگا پساڑا بچہ گم ہو گیا یہ ووٹ نہیں ہے سلمان غنی صاحب سلمان غنی صاحب نہیں ہے یہ سلمان نائم ہے سلمان نائم صاحب ملتان حلقہ کوانسی چوانسی دوستہ اسکار شاہ محمود قریشی صاحب نو آرہا ہے انہیں ایک عام آدمی نے ادھر دس کے تیاؤ میں پروگرام میں جا رہے ہیں میں دس کے آئے ہیں جی مانچ لکیڑے گار سسرال نہیں آپ نے گار بارال بڑی گالے یا چھوٹے جا بچہ پورے علا شاہ محمود صاحب نو آرہا لیا بڑی گالے یا میں تو انہوں اواڑ دینے چاہنا آہاں فوٹو بنوانی میں تیر لی اواڑے ہونا لی سزا ہے صدا کی مطلب میں انہوں نے دندی بارنیا ہو ہو اے میرے بڑے فین ہیں یہ نہیں آپ ان کے ہوں آئے میرے آپ بڑے فین ہیں آپ ان کے ہوں گے آپ ان کے ہوں گے آپ ان کے فین ہوں گے آپ ان کے فین ہوں گے بھئی انہیں میں توٹے ڈرامے میں کے ہوئے ہوئے توٹے کمیں آئے ہیں میمان ہیں یا نمبر ون آدھا کاراہ ایسے لی پاکستانے اچھا نام کیے نو نا ہی باب نہیں نہیں اوہ تمہیں پتا انہوں نے آئیت تو فعل چیمہ اے وہ کوئی ایسے لجنیاں نمبر وانے ہیرو انہیں جا رہی ہیں اونہ اندر پر چکے بھی نہیں ماں چلاو اے ذابطہ حیات صحبہ اے ذابطہ حیات صحبہ مہمش ہے جاں مہمش ہے جاں مہمش ہے جاں جس طرح فرمان در پر چکے نمبر وانے ہیرو انہیں جا رہے ہیں اے س طرح ہیبا تاہر صحبہ طاہر رہے قادر ہاں تیمہ قادر صاحبہ نمبر وانے ہیرو ان جا رہے ہیں ٹھیک ہے مہمش ہے اللہ تے سار اجازت ہے جی جی تینکی سر تینکی سر آتوڑے کو لے اجازت نہیں ہے میں ہونے ہوں نال بڑھانے ٹھیک ہے ہاں ہاں مائنڈ نہ کرنا تھینکیو اے ان دی جے فور ٹو دیکھو آنا اے میں نے ایم پی ہے مولانا فضل رحمان مولانا فضل رحمان خاص فجار ٹائٹانک میں ڈمنا ہے مزاکرات جی تو کس سے آغاز کریں لیڈیز فرست کی ہوئے ساتھ ہی انہوں نے کہا لیڈیز فرست تو پھر یہ بتائیے کس کے ساتھ ان میں سے ایک سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی کس کے ساتھ دو سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپشنز آپ کے پاس ہیں فہد مصطفیٰ، حمزہ عباسی اور فواد خان تو کس کے ساتھ ایک سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتی ہیں فواد خان فواد خان کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر فہد مصطفیٰ اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑا حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی آپ کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑا ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پھس گئی ہے اب نیچے وادی اکھائی جو بھی آپ کرنے اور اوپر بادل ہیں اور اس کے اندر چیئر لفٹ فسی بھی ہے اور یہ کوئی چھ ساتھ گھنٹے فسی رہنی ہے چیئر لفٹ اس چیئر لفٹ پر آپ ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آفشتز آپ کے پاس ہیں جناب آصف زرداری اور جناب آمر لیاکت آصف زرداری صاحب کو کوئی خاص وجہ آمر لیاکت صاحب کچھ بولیں گے یا کچھ ایسے وہ زرداری صاحب اپنا بیٹھے رہیں گے آنجی انہوں نے ساتھ گھنٹے ہی بہتکتا ہوں گئی نا ہبا خبے تو یہ بتائیے کہ وارڈ شو کے اوپر جا رہی ہیں آپ گاڑی خود ڈرائیف کر رہی ہیں آپ اور اب آپ نے کوئی سے چار لوگوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانا ہے وہ کون ہوں گی ان میں سے چار آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان، کبرا خان، سجل علی سبا کمر، حریم فاروق سجل، کبرا، سبا کمر، ماہرہ حریم فاروق وہ خاتون ہے جن کو اپنے ساتھ گاڑی میں نہیں بٹھانا جانا ہنے سے کسی کو نہیں جانتی سو کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ میسیج پہ جواب دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ فون اپنا بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید، نومان اجاز اور شان تو کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی نومان اجاز نومان اجاز صاحب کا فون فوراں اٹھا لیا ہے کس کا فون آئے تو میسیج پہ جواب دیں گی اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے اپنا سائٹ پر رکھ دیں گی شاہن صاحب شاہن صاحب کوئی خاص وجہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نہیں نہیں I really like him I really like him as an actor نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں میں اس چیز کو because I'm sitting here ہم موویز دیکھنے جاتے ہیں میں ان کی ایک مووی دیکھنے گئی تھی جب یہ واقعی آن سکرین آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی ہیرو آن سکرین آیا ہے I don't know him personally but آن سکرین ان کی بہت اچھی presence اس لئے آپ نے ان کا انتخاب کیا کہ ان کا فون بند کرنا آپ change کرنا چاہیں گے کسی کے ساتھ نمان اجاز صاحب کو یہاں لے ہیں یا ہمائیو سعید کو یہاں پھر سب اچھے رکھتے ہیں آپ کسی کے بیٹھے ہیں ہم اگر سارے اچھے لگتے ہیں مگر پھر بھی شان صاحب کو انہوں نے یہاں پر رکھتے ہیں ٹائٹانک پر جانے لگی ہیں VIP پاس تھے دو آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں اس دوسرے پاس کے اوپر آپ ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں حمزہ شہباز بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کوئی خاص فجا ٹائٹانک نے ڈوبنا ہے نا ٹائٹانک نے ڈوبنا ہے اس لیے بہت ساری تعلیم کی سر آپ بھی ٹائٹانک پر جا رہے ہیں آئے آئے دو VIP پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس دوسرے پاس پر ان میں سے کس کو آپ ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فردوس آشک آوان یا پھر شیری مزاری شیری مزاری ایجنگ ٹھیک ہے شیری مزاری ٹھیک ہے ایک لمبی فلائٹ پر ہیں آپ اور دو آپ نے ٹکٹس بک کروائے ہوئے تھے بزنس کلاس کے اندر ایک آپ کا اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو وہ دوسرا شخص کون ہوگا جن کو آپ نے ساتھ بٹھائیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سناع اللہ مراد سعید اور کترینہ کیف مراد سعید کو بٹھا لوں گے تھے اچھا خاص وجہ میں ان کو پرسنلی لائک بھی کرتا ہوں اچھے سپیکر ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے کلیگ ہیں جی تو بیمار ہو ایسے دوائیہیں لے کے گئے سب نہیں بھئی ان کی مرضی ہے صرف ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ایک آپ نے پہنی ہوئی ہے دوسری آپ کسی اور کو دیکھ سکتے ہیں ان میں سے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں علیم خان اور شاہ محمود قریشی علیم خان صاحب کو علیم خان صاحب کو جیکٹ مل گئی شاہ صاحب کو جیکٹ تک نہیں دی انہوں نے اینا نے جیکٹ کتا ہے چلی یہ بتا دیجئے کار میں جا رہے ہیں بنی گالا اور گاڑی آپ خود ڈرائف کر رہے ہیں کون سے چار لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ گاڑییں بیٹھیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں فیصل وڑا پرویز خٹک جھانگیر ترین فیضل حسن چوہان اور شاہ محمود قریشی تو کون ہیں وہ چار لوگ فیضل حسن چوہان جھانگیر ترین پرویز خٹک اور فیصل وڑا تو باہر آپ نے کس کو چھوڑا گاڑی سے وہ خود ہی آ جانگے نا شاہ محمود صاحب آپ نے چھوڑ دیا ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو گاڑی سے بھی باہر چھوڑ دیا انہوں نے لائف جیکٹ تک نہیں دی ان کو تسی بیسے ہے کہ وہ انہوں نے صلاح نہیں کرنا جانتے سر آپ بھی دو پاڑوں کے درمیان چیئر لفٹ پر فسے میں ہیں پانچ سے چھے گھنڈے چیئر لفٹ فسی رہنی ہے کس کو ان میں سے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں رہام خان شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی رہام خان تو کوئی آپشن نہیں ہے نا جی میرے لئے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے اسی بہانے پانچ سے گھنڈے میں غلط فہمیہ بھی دور ہو جائیں گے غلط فہمیہ تو رہام خان سے بھی دور ہو لی چاہیئے نہیں ان سے وہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے غلط فہمیہ دور کرنے کا تو میرا شاہ محمود قریشی صاحب سے لبے لباب یہ نکالا لائف جیکٹ نہیں دینی ڈبونا چاہتے ہیں گاڑی پہ نہیں بٹھانا چاہتے ہیں لیکن یہ لفٹ پہ بٹھا لے گے بہت ساری تالیہ انگیلی ہے سلمان thank you so much حباب پہ بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you for your career